یہ کہاں جا رہا ہے کہ شباز شیف صاحب مینہ نواز شیف کو سمجھانے گئے تھے کہ مسالحانہ روئیہ رکھیں اب پارٹی بیانیاں کیا ہوگا آپ بھی لندن بیٹر میں تھے چار ہانا ہوگا پارٹی بیانیاں یا مسالحانہ ہوگا پہلے تو اپنی بات کو درست کر لیں الفاظ کو کہ کارکن جو ہوتا ہے وہ لیڈر کو سمجھانے نہیں جاتا کارکن جو ہوتا ہے اپنی رائے دیتا ہے شباز شیف اپنے قائد کو سمجھا نہیں سکتے رائے دے سکتے ہیں اور رائے جو وہ دیتے ہیں ان کی اپنی رائے ہوتی ہے مگر قائد نے جو کچھ کہا وہ میں نے آپ کو بیان کر دیا تیسرا یہ ہے کہ ہماری جماعت کے اندر کوئی کارکن کوئی عددار ایسا نہیں ہے کہ نواز شیف ایک ہتمی فیصلہ دے دیں تو اس کے بعد کوئی اپنی رائے دے یہ صاحب کی باتی ہے انہوں نے اعتصاب کی بات کر رہے ہیں جنرل بازوہ کا نام لے کے باقی لوگوں کا نام لے کے مشاہدہ صاحب سید کہتے ہیں اس وقت یہ اسٹیبش مطیق کی اسٹیبش منٹ تھی اور پیڈی ایم کا جوائیٹ اپریشن تھا جس میں آپ بینی فیصلی تے جنرل بازوہ کا اعتصاب تو چاہتے ہیں مثلا کہ جنہوریت کے بعد پھر اسٹیبش منٹ کے ساتھ مل گئے امراہد تان کی حکومت گرانے والے جو بڑی مشریہ ہے وہ اپنے کے ساتھ تو نہیں پر بارے گیا وہ اپنے آپ کو کیونی ذمہ دار سمجھتے سارے ملگا اچھا بات لمبی ہو جائے گی مگر میں آپ کو کہہ دو ضرور دیتا ہوں کہ آپ یہ تو ایک اتمنان رکھیں کہ عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کرنا ہماری خواہش نہیں تھی یہ ریاست کی ضرورت تھی ریاست کی ضرورت اس لیے تھی کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ عالمی فورسز جس طرح عمران خان کے پیچھے کھڑی ہیں جس طرح سائفر لہرانے پر جس ریاست کے خلاف لہرائیا گیا آج تک اس کی طرف سے عمران خان کے خلاف کوئی ایکشن نظر نہیں آیا تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ عالمی فورسز کس طرح پاکستان کے مفادات کے خلاف کام کرنے پر عمران خان کا ساتھ دیتی ہیں تو اس لیے یہ اتمنان رکھیں کہ ہم نے جو اپنی سیاسی مقبولیت کی قربانی ریاست کے لیے دی تھی وہ ایک ایک کر کے چیزیں قوم کے سامنے آ رہی ہیں کہ مسلم لیگ کی ضرورت نہیں تھی عدم اعتماد ریاست کی ضرورت تھی پاکستان کی ضرورت تھی ڈیمانڈ تھی قوم کی تو ہم نے وہ فیل کیا ورنہ اگر ہم سولہ ماہ اس کو اور حکومت کرنے دیتے تو آج نام و نشان عمران خان کا تو نہ ہوتا مگر شاید میرے موہ میں خواہد پاکستان کے اندر بھی وہ حالات بن جاتے کہ کئی نواز شریف بھی آ کر تیجدید اہد منارے پاکستان کے سائے تلے کرتے مگر پاکستان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کی صلاحیت کھو بیٹھتے آپ نے فرمایا ہے کہ نواز شریف صاحب بڑے یقصو ہے آئین شیطہ ناناصر کا احساب کرنے کے لیے اور یہاں پہ ڈیبیٹ ڈیفرنٹ ہے کچھ لوگ ہے اس کے ہاتھ میں ہے کچھ لوگ خلاب ہے تو نیہ صاحب نے اپنی اتحادی سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی اس معاملے پہ بباد کی ہے پیٹلز پائیٹی اور جی ایو آئی کیا وہ بھی اس پولٹیکل مائنسٹ کے ساتھ آپ کے ساتھ کھڑے پھر احساب کریں گے وہ بھی دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ایک تو وہ ہمارے اتحادی نہیں تھے وہ ایک ارینجمنٹ تھا اس سے جان چھڑانے کا اور پاکستان کو اس گرداب میں فستہ وجہ جا رہا تھا اس سے نکالنے کا جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ نواز شریف ان کرداروں کو کیا کٹیرے میں کھڑا کرنا چاہتے ہیں میں تو عرض کر چکا کہ نواز شریف نے جب یہ کہہ دیا کہ آپ لیاقت علی خان سے لے کر نواز شریف تک جو سیاستدانوں سے ہوتا ہے خدمت کی وجہ سے پاکستان میں استحقام لانے کی وجہ سے اس کو آپ وقتی طور پر ایک سائٹ پر رکھ بھی دیں تو مجھے تو آج کنسرن یہ ہے کہ آپ انصاف کرنے والے اداروں میں اگر کوئی انصاف کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے کار ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے ایک طاقتور ادارے میں اگر کوئی اپوائنٹمنٹ کسی کی مرضی کے خلاف یا کسی کی ایکسٹینشن کے اگیسٹ ہو جاتی ہے تو وہاں بغاوت پر اکسا دیا جاتا ہے لوگوں کو یا بغاوت کروا دینے کے لیے کوشش کر دی جائیں تو پھر میری ریاست کہاں کھڑی ہے میرے ادارے کھڑے ہیں پھر میں اس کے لیے بھی آواز نہ اٹھاؤں یہ سوال کرنے والوں سے وہ سوال کر رہے ہیں تو اس میں آپ کا جواب ہے آپ کے لیے بھائی لے گا کہ آپ یہ ریڈ بھائی فرمادیں ریاست کے لیے آپ نے اربانی دی اور امارہ کے حکومت کا خاتمہ کیا تو سمید کہ تاریخ کو اس کو مسپت لے گی جنہاں لوس بولی کہ آپ کو کوئی شک ہے کہ مسپت نہیں لے گی اس طرح جنہاں تو پھر جنہاں تو پھر جنہاں اس طرح جنہاں جنہاں جنہوں نے اس کے حکومت کا خاتمہ کیا تو اس کے باقی گنا دیکھیں جو رانت سناؤلہ صاحب کے حوالے سے انہوں نے سوال کیا اس کا جواب تو رانت سناؤلہ صاحب دیں گے جو آپ نے میرے سے سوال کیا میں ذاتی طور پر اور پارٹی کے اندر نائنٹی پرسنٹ لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں اور قوم بھی سمجھتی ہے کہ جتنے کسوروار جنرل فیض ہیں اتنے ہی کسوروار جنرل باجوا ہیں اب آگی بات کہ ہم تو اپنے ساتھ ہونے والے سلوک کا کسی طور پر بھی ڈیمانڈ نہیں کر رہے ہیں کہ ان کو کیفرے کردار تک پہنچایا جائے ہم تو ڈیمانڈ آج کر رہے ہیں اور پورے زور سے کر رہے ہیں کہ اگر نو دس مئی کے کرداروں کو سہولتکاروں کو اور آج کے مجودہ جو ہیڈ ہیں اس ادارے کے ان کے خلاف ادارے کے خلاف بغاوت پر اکسانے والوں کو آپ کیفرے کردار تک نہیں پہنچائیں گے وہ کوئی بھی ہو وہ کوئی نام بھی ہو اور اسی طرح انصاف فرام کرنے والے ادارے میں اگر تین چار لوگ آپ کو نظر آتے ہیں نام لے سکتے ہیں آپ ان کے کہ انہوں نے آئین قانون کے مطابق فیصلے دیئے قوم ان کے دفاع کے لیے قوم ان کے فیصلوں کے پیچھے کھڑی نہیں ہوتی تو کل مجھے کوئی جواب دے کہ اداروں میں کوئی انصاف کر سکے گا یہ ہے پاکستان کا جو مقدمہ یہ ہے نواز شیف کا مقدمہ یہ ہے مسلم لیگ کا مقدمہ اور یہی ہے پاکستانی قوم کا مقدمہ اسی میں اگر انصاف مل جائے گا اسی میں چیزوں کو کنٹرول کر لیا جائے گا تو پاکستان کے تمام دکھوں کا جو ہم مختلی وقات میں روتے رہے ہیں مدعوہ ہو سکتا ہے بہت شکریہ انصاف فرام کرنے والے ادارے میں اگر تین چار لوگ آپ کو نظر آتے ہیں نام لے سکتے ہیں آپ ان کے کہ انہوں نے آئین قانون کے مطابق فیصلے دیئے قوم ان کے دفاع کے لیے قوم ان کے فیصلوں کے پیچھے کھڑی نہیں ہوتی تو کل مجھے کوئی جواب دے کہ اداروں میں کوئی انصاف کر سکے گا یہ ہے پاکستان کا جو مقدمہ یہ ہے نواز شیف کا مقدمہ یہ ہے مسلم لیگ کا مقدمہ اور یہی ہے پاکستانی قوم کا مقدمہ اسی میں اگر انصاف مل جائے گا اسی میں چیزوں کو کنٹرول کر لیا جائے گا تو پاکستان کے تمام دکھوں کا جو ہم مختلی وقات میں روتے رہے ہیں